تین سوڈا سے تین سوڈا سے تین سوڈا سے نکال رہے ہیں نازیاں ہیں اور ارشد ہیں ان کا چار مہینے کا بچہ جو ہے ابھی انتخال ہو گیا یہ لوگ پروٹسٹ میں جاتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا ہوا تھا بچے کو ہوا یہ تھا بس ہمیں اسے 18 دسمبر سے پروٹسٹ میں لے جاتے تھے تو تبیت خراب نہیں تھا اتنے دنوں سے اس دن ہم 29 جنوری کو جو گئے ہیں لاشٹ ٹائم اس دن بہت تھے تو تھنڈ بچے کو لگ گئی ہوگی مگر اوپر سے کچھ نہیں تھا تو ہم نے آ کے اس کی مالش والیس کر کے اسے سلا دیا دودھ پلا کے ٹھیک تھا بچہ کھیلے بھیل رہا تھا اچھے سے پھر اس کے بعد رات میں اٹھے ہو تو اسے پھر دودھ پلایا پھر اس کے بعد ڈھائی وجہ کے بعد سلانے کے بعد صبح اٹھے نہیں تو ایسے کوئی پہلے کچھ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ بچے کی تبیت خراب ہے نہیں وہ پہلے کچھ بھی نہیں ہوا تھا اسے کچھ بھی پہلے سے نہیں تھا اس کا تبیت خراب اس دن ہی زیادہ ٹھنڈ ہمیں لگ رہی کہ ہمیں ٹھنڈ لگ رہی تھی تو بچے کو بھی لگ گئی ہوگی ویسے بچے میں نہیں دکھ رہا تھا اوپر سے کہ ہاں سے ٹھنڈ لگی ہے اندر سے اسے ٹھنڈ لگی تھی میں بیٹی رکھ سے چلاتا تھا تو میں جامیاں شاہین باگ جاتا رہتا تھا جب بھی موقع ملتا تھا میں اپنے رکھ سے کھڑا کر کے سنتا تھا بات بچے کی تبیت خراب ہوئی تو کہاں لے گیا اسے ٹھنڈ لگیا بچہ ہم سوکے اٹھے تھے صبح میں تو دیکھا کہ بچہ انتقال ہو گیا ہے تو میں نے یہاں پر اپنے موں سے اس کے موں میں بھاب دی مگر کچھ ریسپونس نہیں آیا تو پھر میں لے کے بھاگا اسے ننگے پیر میں لے کے بھاگا بٹلہ کلینک پہ گیا تو انہوں نے بولا کہ بڑے لے جائیے بڑے ہسپیٹر میں لے جائیے ہولی فیملی کا بھی نام لیا تو ہولی فیملی نہیں جا کے ہم ہلسپا چلے گئے ہلسپا پہ کہے ڈاکٹر نے دیکھا انہوں نے پوچھا ٹھنڈ لگ گئی ہے تو ہم نے کہا دیکھی سر ہم نے رات میں صحیح سلایا تھا اور یہ صبح میں انتقال ہو گیا میرا نام آنس ہے میں آرشد کا بھائی ہوں بہت افسوس ہوا جب میں نے سنا تھا کہ اس کے میرے بھتیجے کا انتقال ہو گیا تو اچھے لگا بھائی ہے وہ صبح میں مطلب رکھشا چلانے چلا جاتا ہے اس کی ماں گھر پہ کے لئے رہتی ہے تین بچے ہیں ٹھیک ہے تینوں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تین بچے تھے سوری اب دو بچے ہیں دونوں چھوٹے ہیں وہ چھوٹا سب سے چھوٹا بچے وہ تھا محمد جہان جو تھا سب سے چھوٹا تھا تو اس کو لے کر جاتے تھے پروٹس میں بچے کو کہاں چھوڑیں گے جب گھر میں ماں اکیلی ہے تو بچے کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اکیلے چھوڑ کے جا نہیں سکتی پاپا جو چلے جاتے تھے وہ گھر سے رکھشہ چلانے چلے جاتے تھے ٹھیک ہے تو کچھ لوگ بول لیں کہ پروٹس میں جانبوچ کے مطلب بچے کو لے کر جا کے یہ سب ہو رہا ہے راج نیدی بچے کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہے زاہر سی بات ہے جب بچے بچے اکیلے نہیں رہ سکتے وہ چار مہینے کا بچہ تھا تو اس کو ماں کی دودھ کی ضرورت ہوتی ہے سب چیز کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو اکیلہ نہیں چھوڑ سکتے تھے ماں سب سے اچھا دھیان رکھ سکتی ہے اس کے بچے کا